اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب جہاں کئی بھی ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو یہاں پر سنہ جو ہے آج بنا رہی تھی یہاں پر پاو بھا جی اور یہ نیوئر جس دن سرو ہوا تھا اس دن اس دن رات میں جو ہے تو یہ سنہ نے ہی بنایا تھا سام کو ساری تیاریاں کیا تھا یہاں میری طویت تھوڑی سی ابھی بھی ٹھیک نہیں ہے شردی پتہ نہیں کیوں جا نہیں رہی ہے اور بولنے میں تھوڑا سا آواز میں ڈیفرنٹ ہے تو پلیج آپ لوگ اس کو مائن مت کیجئے گا اور ہم لوگوں کا اسلامی کے نیا سال تو محرم سے ہی شروع ہوتا ہے اور پھر بھی سب لوگ یہ فجر نوری کو آنے والا ہوتا ہے تو سب لوگ اس کو مناتے ہیں تو آپ لوگوں کو نیا سال بہت بہت مبارک ہو اور دو ہزار اکیس میں جتنی بھی پریشانیاں جتی بھی مصیبتیں اور یہ کرنا کا جو بھی تھا تو اللہ کرے یہ سب دور ہو اور یہ آنے والا جو نیا سال آیا ہے دو ہزار بائش اللہ کرے یہ بہت اچھا ہو آپ سب کے لئے بہت اچھا ہو آپ سب کی بہت سے خوشیاں اللہ تعالیٰ نشیب کریں آمین تو یہاں پر یہ پاو بھا جی جو ہے یہاں پر سنہ بنا رہی تھی اور یہاں پر بہا جی کو بنا لیا ہے اور پاو بھی منگا لیا ہے تو جب اس طرح کا کوئی بھی مذہب چھوٹا موٹا جیسے کی کاریکرم ہوتا ہے تو اس کو اپنے فیملی اقسا سیلیویٹ کرنے میں کافی اچھا لگتا ہے ہمیں بہت زیادہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے بچوں کا بڑھتے ہو یہاں بہت دھوندھام نہیں کرتے ہیں بس اپنی فیملی ہی مل کر سب لوگ انجوائے کرتے ہیں اور یہ میری نیکس ٹڈے کی کلپیں یہاں پر میں بنا رہی تھی آج جو ہے تو یہ مونگ اور میتھی ڈال بنا رہی تھی تو یہاں پر میں نے دو میڈیوم ساج کے پیاج کٹ کر لیا تھا اور تین میں نے میڈیوم ساج کے ٹیمارٹر اور تین چیار ہرامیش یہ کٹ کر لیا اور میں نے مونگ ڈال کو پہلے سے دھول کے اور بھیگا دیا تو اس کو شوک کر دیا اور یہاں میتھی کو میں نے بہت اچھے سے دھول لیا دھول کے اس کو کٹ کر کے ریک لیا تھا تو جب آئل گرم ہو گیا تو میں نے اس میں پیاج ایٹ کر دیا پیاج اب تک براؤن ہوگا اور اس میں میں نے تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑی شک کالی میرچ اور دال چینی اور بڑی لائچیجے میں نے ڈال دیا تھا اور جب پیاج براؤن ہونے لگا تو یہاں پر گئی میں نے ماشالہ جو ہے مکسی جار میں پیچھ کے رکھا ہے آدھرک لشن کا پیشٹ بنایا ہے تو جب یہ براؤن ہو جائے گا پیاج تو میں یہ آدھرک لشن کا پیشٹ اس میں ڈالوں گی اور یہ جب سے یہ ابھی نیو پیاج ہے دیا تو یہ جو ہے تھوڑا تھوڑا سا مطلب اس کو آپ چلاتے رہیے نہیں تو یہ جو ہے جلنے لگتا ہے اور یہاں پر پیاج براؤن ہو رہا ہے تو اب میں اس میں آدھرک لشن کا جو پیشٹ بنایا ہے اس کو میں ڈال دوں گی اور یہاں پر میں نے آدھرک لشن کا پیشٹ ڈال دیا ہے اور اب اس میں میں تھوڑا سا ہلدی پاورڈر لال میٹ پاورڈر اور دھنیا پاورڈر میں اس میں آیٹ کروں گی اور اس کا میں تھوڑا دیر تک بھونوں گی اور یہاں ساتھ میں میں نے سولٹ بھی ایٹ کر دیا ہے تو گاجی یہ آج میرے ہزبن کی فرمائیت تھی کہ یہ مونگ دال مونگ دال میتھی دال جو ہے بنائے تو میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں یہ دال بناوں گی لیکن کبھی آج کے لیے سے مٹر کا سیجن ہے تو مٹر آ جاتا تھا گھر میں یا جیسے چکن آ گیا تو یہ سب بنانے چکر میں میں نہیں بنا پاتی تھی تو آج میں جو ہے یہ میتھی دال بنا رہی ہوں تو یہ مونگ دال کے ساتھ ہی بنتی ہے اور اس کے ساتھ یہ کافی ٹیسٹی لگتی ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ٹیماتر پر ایٹ کر دیا ہے اور ٹیماتر میں تھوڑے دیر تک پکاؤں گی جب یہ اچھے سے یہ تھوڑے دیر تک ٹیماتر پک جائے گا تو میں یہاں پر مونگ دال ایٹ کر دوں گی اور یہاں میں نے تین چار ہرہ میرچ بھی کٹ کر کے اس میں ایٹ کیا ہے اب جب یہ مسالے اچھے سے بھون گئے ہیں تو میں نے یہاں پر جو شوک کیا ہوا میتھی دال شوری وہ جو میں نے شوک کر کے جو مونگ دال رکھا تھا اس کو میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں اس کو چلا ہوں گی تھوڑے دیر تک میں اس کو چلا ہوں گی اس کا پانی جب بلکل ڈرائی ہو جائے گا تو پھر میں اس میں الگ سے پانی ایٹ کروں گا ابھی میں اس کو ایسے بھونوں گی تاکہ یہ مسالے بہت اچھے سے اس میں مل جائے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے جو مسالے میں تھوڑے سے پانی ہے وہ ڈرائی ہو جائے تو یہاں پر اس کا پانی ڈرائی ہو گیا ہے میں نے الگ سے پانی ایٹ کر دیا ہے میں پانی اتنا ایٹ کروں گی کہ دال اس میں پک جائے اور بہت گاڑی نہیں ہو تھوڑی سے مطلب نہ بہت پتلی ہو اور نہ گاڑی ہو کیونکہ یہ دال تھوڑی الگ بنتی ہے بہت اگر آپ اس کو عاموماً دال کی طریقے بنائیں گے تو آپ کو کم ٹیسٹی لگے گی اور جب دال بلکل تھوڑی سی کھڑی کھڑی رہے گی تو اچھی لگے گی تو یہاں پر یہ جب وائل ہونے لگا تو میں نے یہاں پر میتھی جو کٹ کر کے رکھا تھا اس کا میں نے ایٹ کر دیا اور یہ ہر ہی میتھی کے ساتھ بھی اچھی لگتی اور اگر آپ سوکھی میتھی کے ساتھ جیسے موشنگ نہیں اور نہیں ملتی ہے تو اس سے ساتھ بھی آپ پکا شکتے ہیں کافی ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ اس کو پکنے کے لیے میں رکھ دوں گی تھوڑی دیر تک جب یہ پک جائے گا پکے گاڑھا ہو جائے گا دال کو بہت گلانا نہیں ہے یہاں پر دال تھوڑی کھڑی رہے گی اور نہ اس کو ہم گھوٹنے سے گھوٹانے سے اس کو گھوٹیں گے اس کو کچھ نہیں کریں بس کو ڈھککے تھوڑی دیر تک پکائیں گے اور یہاں پہ یہ دیکھیں دال پک کے تیار ہو گئی ہے اور دال ایسے کھڑی کھڑی ہے اور گاڑھی سی دال ہے اور یہاں پر میں نے اوپر شس میں مکھا نائٹ کر دیا تھا جس سے اس کا شواد بہت ہی اچھا ہو گیا تھا تو یہاں پر میرے ہزبینڈ اور بچے سب کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے سب کو کھانا نکال دیا یہاں سلاہ دے اور دال ہے اور ہم نے روٹی بنایا ہے اور چامل نہیں بنایا تھا کیونکہ در سردی ہو رہی ہے اور میری تو طویت جو ہے میری سردی ابھی جا ہی نہیں رہی ہے تو بولنے میں بھی آواز بھی ڈیفرنٹ لگ رہا ہے تو چلیے آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آیا تو لائک کیک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل پر جو بھی نئے ہیں تو پلیچ میرے چینل کو سبکرائب کیجئے بیل بٹن کو بھی پریش کر دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تتاک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے ملتے ہیں